ہم ہی تھوڑا سا ٹائم دے دیں ٹھیک ہے آپ تو ایسے غصہ ہوگی ہیں ٹھیک ہے اببو کو اببو تو مان گئے آپ نہیں مان رہی ہو آپ ٹینشن نہ لیں ٹھیک ہے شادی ہوگی یا نہیں ہوگی ہم عمرے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے ٹھیک ہے اب مجھے آ کے پتہ چلا ہے کہ سوری گیم کس بندے نے رچائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میری شادی کی شوپنگ ہو کے آگئی ہے بھئی یہ نیا ہے ابھی مران بھائی کو چائز تو اچھی ہے مجھے نہیں لینے تھی اس نے میں نے اپنی پساند کی ہے آپ لوگ نے بتانا ہے کہ بھائی عمران کی چیز کیسی ہے کیا کہہ رہی تھی کہ چلا واست دیں گے عمراء کو پندہ بیس دن کا بدا دیں گے واست ہے پندہ بیس دن کا پندہ بیس دن نہیں تو یہ آپ کو پتا ہے اما نے اما نے آپ کو ساری بات کی ہے مجھے پتا ہے عمراء نے آج بھی یہی بات کی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیر ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ الحمدللہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک آج کا ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں جی سبح سبہ ہے ٹیم ہے اور آکے ناشتہ کر کے میں باہر آگے ہوں میں نے کہا کہ آج باہر سے ہی ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں کافی دین ہو گئے ہیں باہر سے ویلاغ میں نے سٹارٹ نہیں کیا اور باہر کا ویو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بنا ہوئے ہمارے گاؤں کا اب پتہ صبح صبح جو ہے نا بہت ہی اچھا بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اور سامنے جو ہے نا یہ دیکھیں ٹرالی ٹریکٹر آئے ہوا ہے تو یہ ٹرالی صبح صبح لگاتے ہیں اس لیے کہ کپاس کی چنائی ہو رہی ہے تو اس پہ چونیاں جو ہوتی ہیں نا کپاس چننے والی وہ لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جب واپس آتے ہیں تو یہاں پہ ٹرالی کھڑی کار دی اور باقی جو بھی کام کرنا ہو کاشت کا وہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ ابھی کندم کی کاشت بھی ہو رہی ہے حال چلانا زمینوں میں کام شام ہوتا ہے تو وہ کرتے رہتے ہیں پھر یہ ٹرالی یہیں پہ کھڑی کار دیتے ہیں اب یہ چلا جائے گا یہیں پہ کھڑی کار کے پھر جب شام کو کپاس کی چنائی ہو جائے گی پھر چوڑیاں کو لینے کے لیے جائے گا تو پھر یہ لے جائے گا یہ میرے چاچو کے ہیں سارا نا تو یہ ابھی ٹرالی کھڑی کر رہا ہے ابھی آت کو نا صبح صبح بہت بہت ہی پیاری پیاری سبزی دکھاتا ہوں تو ہمارے جو ہمسائے ہیں نا انہوں نے سبزی کاش کی ہوئی تھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی سبزی ان کی وجہ ہے اور وہ سیل کرتے تھے نا یہ دیکھیں جی ابھی پانی جا رہا ہے جی کھیتوں میں اور وہ سامنے والی کباس بھی ہماری چنائی ہو گیا یہ والی جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے دکھائی تھی اور ابھی میں آپ کو سبزی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے یہ قدو شریف یہ دیکھیں یہ قدو لگے ہوئے ہیں جی اور یہ گمہار بھی ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کا بیج بنایا ہوا ہے یہ بیج بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ بینگن کا پودا ہے جی بینگن لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے لگے لگے یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ بنگرے ہم پنجابی میں پتہ نہیں انہیں کیا کہتے ہیں لیکن سریکی میں ہم لوگ بنگرے کہتے ہیں ان کو نا یہ سار ہے یہ دیکھیں ہوں اور یہ ابھی توڑ بھی رہے ہیں نا یہ بلاسٹک کی پچھی اٹھائی ہوئی ہے اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ سامنے توڑ رہے ہیں جو پریش پریش سبزی ہوتی ہے نا اس کی علاقی بات ہوتی ہے کھانے کے نا بہت ہی مزا آتا ہے لذیذ سبزی ہوتی ہے اور یہ تو ہمارے گاؤں کی ہے مطلب ہمارے گھار کی سبزی ہے تو یہ ہے جی یہ دیکھیں بنگرے یہ ان کو نا ادھر ڈال دیتے ہیں یہ تقریباً ابھی تھوڑی دیر میں نا فل بھار لیں گے تو یہ توڑ کے نا پھر یہ سیل کر دیتے ہیں نا ابھی موسم ختم ہو رہی ہے تو میں ان کے پاس یہ پوچھنے آیا تھا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں اور کیا پوچھنے آیا ہوں میں نے ڈلوانی تھی مٹی اس سائیڈ پہ نا جہاں پہ وہ ٹرالی کڑی ہوئی ہے میں نے یہ دیکھیں گھر کی اس سائیڈ پہ نا میں نے یہ ساری مٹی ڈلوانی ہے تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ہمیں راستہ دے دیں ہم لوگوں نے مٹی ڈلوانی ہے اور سامنے جو ہے نا ہمارا گھاس بھی جائی کی ہے ہم لوگوں نے تو وہ سارا خراب ہو جائے گا اگر ٹریکٹر ٹرالی وہاں سے آئے گی تو میں نے کہایا کہ یہاں سے ٹریکٹر ٹرالی آئے گی یہاں سے سیتا وہ جہاں پہ någon کی کرتے ہیں ٹریکٹر ق votation وہاں سے مٹی لینی ہے ہم لوگوں نے تو یہاں سے آئے گی اور یہ کھالا جو ہے نا توڑ کے اور اس کو کراس کریں گے یہاں سے ٹریکٹر ٹرالی جسے دیں گے acute point ایک دو دن کے اندر اندر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے قدو کی جو پسل ہے وہ ختم ہو گئے قدو ابھی زیادہ نہیں لگ رہے تو یہ تھوڑے تھوڑے لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک دو دن میں ہم توڑ لیتے ہیں یہاں سے آپ لوگوں کو راستہ دے دیں گے تو بس یہ قدو ختم ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم لوگ مٹی ڈلوا دیں گے یہاں تک مٹی آئے گی یہ جو عام کے درخت آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور اس سائٹ پہ کھالے والی سائٹ پہ ٹھیک ہے اور یہ جو میری دیوار لگی ہوئی ہے یہ ساری مٹی ڈالوا ہوں گا آپی نے جی صبح صبح گھر کے صفائی کی ہے اور امی جان آئی ہے جی لائٹ لگانے کے لیے کہتی ہے کہ آپ جو انا فضول خرچی کرتے ہو ابھی جو انا لائٹ بند ہو گیا جی پہنال شروع ہو گیا اچھا بھی میں آیا ہوں ابھی آپی بیروزہ کے گھر یہاں پہ تو اپرا تفریح مچی ہوئی ہے بھئی دکھاؤں گا آپ لوگ کو حال ان کا کیا کر رہے ہیں کوئی دھائی پلے کھا رہے ہیں کوئی سینڈویچ کھا رہے ہیں کوئی کیا کھا رہے ہیں یہ کھا لو یار یہ کھا لو یہ لو آپی جو انا ڈائٹ کا بہت سادہ خیال رکھتی ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم آو بیٹھو یہ دیکھو نیچے دیکھو آپ یہ دیکھو یہ ہم پر کھا رہی ہے جی یہ سانیا کھا رہی ہے خالی شاہ پر میں تو آپی کے ساتھ یہ پیسٹی کا ہوں یہ دوسری بھی پڑی دیجی ہے آپ کو دیتے ہیں آپ کو کدھر گئ ہوئے تھے بیٹھے بھائی آپ مشکل کیسے سماں دی کار بائیک تو آپ کا میرے پاس تھا جائے گے تو گاڑی پہ جائیں گے گاڑی لے کر گئے ہیں گاڑی پہ گئے ہیں بائیک میرے پاس آئی نہیں میرے بائیک کیalandب compassion ہوگی ہے ٹیرے جو ہے میرے بائیک خراب ہوگی ہے وہ چینج کروانا ہے میں تو نہیں بیٹھیا آپ کی بائیک پہ آپ بیٹھی ہو آپ بیٹھی ہو ایسے چھویا ہے آپ نے میرے بائی کو نای سے دیکھا ہے باس ہم نے بٹھایا ہے آپ نے اس لئے خراب ہوتا ہے آپ مجھے آ کے پتا چلا ہے کہ سوری گیم کس بندے نے رچائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میری شادی کی شوپنگ ہو کے آگیا ہے بھئی اور یہ پیٹر پساند کیا ہے میں نے تھوڑی سی شوپنگ کی آئی باز بھی تو کیا لی ہے باس ایسے ماشا اللہ بہت تیاری پری پیدا لی ہے دکھاو میرے ایسے بہن نے آج پساند کیا ہے کیا ہے بیڈ شیٹ ہے یہ پیدا ہے یہ کیا ہے یہ دیکھشی کیلئی ہے یہ بارٹان کی بس اچھ 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 یہ مجھے بھی سلور بارٹان گفت کر رہا کی ہاں ہاں یہ دیکھیں یہ ایسے نیا ہے مران بھائی کو چیز تو اچھ ہے مجھے نہیں لینے دی اس نے میں نے اپنی پساند کیا ہے اچھا اس نے کہا ہے نہیں یہ واعلی مونکہ میں آپ لوگ نے اگر بتانا ہے کہ بھائی امران کی چوائز ہے یہ دیکھیں یہ مار شاہر ہے بہت اچھی ہے خوب تقریب بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اور یہ دیکھیں یہ شیشے کی گلاس لیا ہے یہ بھی امران بھائی کی چوائز ہے یہ بھی اس نے لیا ہے یہ بہت دوری کیا ہوتا ہے بہت دوری میری پسند نہیں ہے امران بھائی کی پسند یہ بہت ک Sammy اچھیں میں نے دوسری گری discardی اپنی پسند ہونا یہ تو مانا یہ بھی تو امران بھائی کی پسند ہے نا بلکو یہ تو ہے ایسے کبھی رہا میں آپ لوگ کو کھل کے بتاؤں گا ان کی سٹوری نا شروع سے ایسے آپ لوگ نے کومنٹ کرنا ہے کہ بھائی امران کی اور آپی بیروزہ کی سٹوری آپ لوگ نے سننی ہے یا نہیں سننی یہ مجھے بتانا لازمی ہے ایک پرابر بلاگ بناوں گا کہ لاب میرے تھی اور رینج مرے تھی کیا تھا ہارا بتاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ایسے بہت اچھا سمان ہے ماشاءاللہ میں بہت ہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پیش رکھی امران بھائی آپ کی چوائز بہت اچھی ہے اب لڑکی پنکھا بند کرنا ایک منٹ آپ جو میں نے شادی کرنی ہے نا لڑکی کے لیے آپ کو لے کریں آپ نے دیکھنی ہے بھی لڑکی پسند آپ نے کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب چاہے بنی ہوئی چاہے پیتے ہیں اور شام بھی ہو گئی ہے اسمان گرائے جی اسمان کو چوٹلا گے پوچھتے ہیں کیسے گرائے کیسے گرے ہو کھڑے ہو جاؤ دکھاؤ کہاں لگیا ہے چھوٹ یہ دیکھیں جی درد ہے کتنا درد ہے زیادہ درد ہے پھر کیا کرے ہیں دوائی لیا ہے پھر ڈاکٹر سے سینکل لگیا ہے اتنی مٹی مٹی کی ہوئی ہے اور آپ لوگ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ کھومٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ اسمان ہمیں مٹی میں اچھا لگتا ہے کیا وہ دیکھیں وہ سینکل پہ نا اس نے رکھے ہیں پتھر تو اس لیے لگیا ہے وہی دکھا رہے ہیں چلو چلو چھوڑ دو چھوڑ دو پھر لگ جائے گا چھوڑ دو وہ بتا رہے کیسے لگا ہے آجو چھوٹ لگیا ہے چھوٹ لگیا ہے دکھا رہے آپ تو بھی کتہ لگیا ہے کتہ لگیا ہے کتہ لگیا ہے کیوں میں لگی یہ گھر آگیا ہے ایک دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دی پہ کال جب میں نے ویڈیو لگائی ہے اس کے نیچے سب لوگوں نے کومنٹ کیا ہے کہ آپ کو امی کی بات ماننی چاہیے کسی نے میری فیور نہیں کی ایک دو کومنٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپری مرضی کر سکتے ہیں اور بیٹ بھی کر سکتے ہیں صحیح کہا رہے ہیں لیکن تقریباً کوئی ستر کومنٹ ایسا آیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ امی کی بات ماننی چاہیے تو اب سارے کومنٹ جو ہے نا آپ ہی نے بھی پڑے ہیں سلیم بھائی نے بھی پڑے ہیں تو وہ امی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فیور میں آپ آ رہے ہیں کومنٹ تو آپ جو ہے نا آپ پکی ہو جائیں یہی پہ ٹھیک ہے دیکھیں پھر وہی بات آگیا کہ شادی کریں اگر نہ کرو ابھی پھر کہتی ہے کہ شادی کروں گی آپ کی امی تھوڑا تھا ٹیم دے دیں ٹھیک ہے آپ تو ایسے غصہ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اببو تو مان گئے ہیں آپ نہیں مان رہی ہو بیس دن بیس دن میں کیا ہوگا صرف بیس دن بیس دن کا ٹائم دیا جی امی جان نے بیس دن میں امی جان کچھ نہیں ہوتا بیس ماں دے دے آپ مجھے بیس ہارے نہیں نہیں ابھی آپ مان جائیں میری بات ٹھیک ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں اگر اپنی ماں کا بندہ کہا نا مانے اللہ پاک بھی نراض ہوتا ہے اس سے میں آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ بات نہیں ماننا چاہتا آپ کو پتہ ہے میں کیا کہتا ہوں میں چھ سات ماں ہو گئے میں ٹینشن لے گئے کہ میں ہر عمر تری تنشن نہیں ہوں تری شادی تھی ویسی ترہا اپنا گھار اب بات تھی آپ ٹینشن میری نہ لیا گئے مجھے تو کچھ نہیں ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہو ٹھیک ہے میں کوئی تنشن آپ کو ٹینشن ہے اللہ آپ بہتر کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے میری شادی کرو گی پھر آپ ٹھیک ہو جاؤ گی پکی بات ہے پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی ٹینشن نہیں کرنا ہوگی چلا ٹھیک ہے پھر مجھے بیس ماہ دے دیں بیس ماہ کے بعد آپ میری شادی کر دینا ٹھیک ہے بیس دن نا بیس دن نا کہہ رہی ہے جی بیس دن ہے آپ کے پاس جو بھی کرنا ہے کر لو اور میں آپ کی شادی کروں گی تو ہی میری ٹینشن ختم ہوگی اس کے بعد میں جو ہے نا عمرے کے لیے جانا ہے امی جان لے نا امی کہتی ہے کہ آپ کی شادی کے فوراں بعد میں عمرے کے لیے جاؤں گی تو آپ شادی کر لو تو ہم سائے ہیں ہمارے وہ بھی جا رہے ہیں تو آج امی جان ان کو ملنے کے لیے گئے ان لوگوں نے انوائٹ کیا صبح دعوت ہے ان کے پاس بھی جانا ہے تو امی کہہ رہی ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے عمرے پہ اور میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ تو شادی کر لو پھر ساتھ عمرے پہ چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ امی آپ ٹینشن نہ لیں ٹھیک ہے شادی ہوگی یا نہیں ہوگی ہم عمرے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے ٹھیک ہے بات وہی ہے ایسے السلام علیکم کیا حال ہے علیکم سلام ایسے ہو ٹھیک نہیں ہوں میں کیوں امی نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے پاس دیس دن کا ٹائم ہے ٹھیک ہے نا مزے کی بات کیا مجھے بھی بتایا ہے آپ کو بھی بتایا ہے مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سارا جو ہے ان کا وہ پرابر پلان ان لوگوں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا ان لوگوں نے پلان کر کے پھر مجھے بتایا کہ ہاں بھی وسیم کو یہ بات کریں گے کریں گے نہیں بلکہ منوائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو دیکھے رات کومیٹ صاحب نے کیسے کیا ہم نے کہا ہے کہ وسیم بھائی کی شادی کرنی چاہی گیا بس یہی تو ہے آتا ہے نا کہ آپ آڈیس جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں کرو کرو شادی بہن بھائی ہمارے صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میری بھی بات سنے نا کہ میں کہ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سٹ بخت دے دیں لوگ مجھے کہہ رہی تھی کہ چلو باقت دیں گے وسیم بھائی کو پندرہ بیس دن کا بدا دے دیں گے ہے باقت ہے پندرہ بیس دن کا پندرہ بیس دن نہیں نہیں اتنے دن تو ہم نہیں گزارے گے یہ آپ کو پتا ہے اممہ نے اممہ نے آپ کو ساری بات کی ہے مجھے پتا ہے اممہ نے آج بھی یہی بات کی ہے کہ آپ کے پاس بس بیس دن ہے ٹھیک ہے دیکھو میری بات سنو میری بات نہ مانی گئی اس کے بعد پتا ہے پھر آپ کو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا کیا کروں گے میں کسی کا کچھ نہیں کار سکتا ہے پہلے کچھ کیا کسی کا بتاو میں نے جو کرنا ہے نا ٹھیک ہے نا وہ پھر آپ لوگ بھی یاد رکھیں گے سارے یاد رکھیں گے ٹھیک ہے نا صرف مجھے تھوڑا سا واقت دے دیں ٹھیک ہے یہ باتیں میں ہم ہی سے نہیں کار سکتا تھا وہ بھائی نیٹ والے کو کر رہے ہیں کیونکہ نیٹ کا ہمارا ایشو بننا ہوئے تو ہم لوگوں نے پیکنج ختم کروا دیا ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اپلوڈنگ چاہیے وہ اپلوڈنگ دیتے نہیں تھے اس لیے وہ مٹی والا بھی آگیا ہے اچھا وہ مٹی والے کے پاس گئے تھے صبح جو میں بتا صبح جو بتا رہا تھا بلکل مجھے بھی منظور ہے جیسے امی ابو بولیں گے میں ویسا ہی کروں گا لیکن تھوڑا سا مجھے بسک دے دیں خدا کے لیے میرے حال پر رحم کریں ابھی ٹھیک ہے تھوڑا سا امی کو بھی جا کے سمجھیں ابھی جو اب واقعہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہسی آتی ہے پتہ ہے ہمیں بس بھی ہسے گئے کہ یہ کیا ہے اوراں تیڑی ہوئی ہے وہ درنے والی بات کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں بات درنے کی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے شادی سے ڈر گئے ہیں اچھا میری بات سنو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا پھر یہ تو وقت بتائے گا اچھا تو آپ لوگوں نے آج کومنٹ کرنے کہ وسیم اپری جگہ پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو وسیم کو وقت دینا چاہیے ٹھیک ہے امی کے ساتھ میں نے پرومیس کیا ہے جیسے امی آپ بولیں گی میں ویسا کروں گا لیکن تھوڑا سا وقت دے دیں مجھے تھوڑا سا اس کے بعد جو آپ کہیں گے مجھے منظور ہے صرف بیس دن کا ٹیم دیں گے ٹھیک ہے صرف امی نے بھی کہا ہے کہ صرف بیس دن کا ٹیم دیں گے جیسے سوچنا ہے سوچو بیٹھو جو سوچنا ہے اپنا دماغ سہی کر شادی کے لیے بس ہم اتنا ہی کہا سکتے ہیں چلو یہ تو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اچھا کال کال اگر ہم ہی مان گئی پھر امی نے کہا مجھے بھی یہی بات کیا کہ میں بہت پریشان ہوں مجھے ٹینشن ہوتی ہے میں ٹینشن میں آ جاتی ہوں جب نسیم بھائی گکھار کو دیتی ہوں تو آپ کے بھائی کو دیتی ہوں میں ٹینشن میں آ جاتی ہوں میں نے کہا امی اب اتنے اچھے لڑکی بل رہی ہے تو پھر بھی یہ ابھی نہیں مار رہے میں کیا کروں لڑکی بہت اچھی ہے میں نے یہ بات شروع سے رہی لڑکی بہت اچھی ہے خان ڈان بہت اچھا ہے بہت پیاری ہے بہت پیاری ہے تو مجھے آمین اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اچھا تو یہ دیکھیں یہ جو بیٹ شیٹ لے کر آیا تھے بہت ہی پیاری ماشاء اللہ سے عمران بھائی کا یہ ڈیسیجن تھا یہ لیئے آپ بھی اور کہہ رہی تھی لیکن عمران بھائی نے کہا نہیں یہ لینی ہے تو کتنی پیاری لگ رہی ہے تو کبھی کبھی لڑکوں کے بھی بات میرا گھر کا وزیٹ کروائیں تو انشاءاللہ کراؤں گا آپ کے گھر کا انشاءاللہ پورے گھر کا وزیٹ کرواؤں گا آپ کے لوگوں کے کتنے کمرے ہیں ٹھیک ہے کون سا ان کا رہنا سہنا سب کچھ انشاءاللہ آپ لوگ سے شیئر کروگا ان کے گھر میں کیا کیا چیزیں تو امید کرتا ہوں آج کا ویلاغ آپ لوگ کو اچھا لگوں کا پسند ہے اور آپ لوگوں نے صرف یہ آج غومت کرنا ہے کہ وزیم ٹھیک کہہ رہا ہے اور وزیم کو تھوڑا سا ٹیم دے دیں بس یہ بس اتنی سی بات آپ لوگوں نے لکھنا ہے آگے میں خود ہی ان کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ اور بھی ایک سرپرائز ہے آپ لوگوں سے انشاءاللہ وہ بھی ایک دو دین کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا امید کرتا ہوں آج کا ویلاغ آپ لوگوں کو اچھا لگوں کا پسند ہے اور باش اچھا کمنٹ کرنے ویڈیو کا لائک شیئر ضرور کرنا ہے چینل کو لازم سبسکراب کرنا ہے کلیں بلیں گے نئے ویلاغ کے ساتھ اللہ حافظ